لیڈیز اینڈ جنٹلمن پلیز جوائن می ان گیونگ اوام ویلکم ٹو آر اسٹیمڈ گیس سپیکر سردار محمد عرفان بچوں کی جو ورڈ ڈیلیوری تھی بچوں کی جو ورڈ پرونانسیشن تھی تو سر جنید آپ کے لیے ایک شیر ہے یہ سوچ کے گزار دی فریاد کے بغیر کیا لطف زندگی کسی استاد کے بغیر اور پچیس سال معذور بچوں کو پڑھا کے مجھے یہ لگا کہ مجھے سکولوں کا مغز جو ہے سکولوں کا جو دھیم ہے سکولوں کی جو انڈرسٹیننگ ہے اس کا تھوڑا بہت فہم آیا یہ ایک ایسی ٹین جی سکول کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹین جی سکول جو ہے یہ ہمارے شہر ایپٹ آباد میں ایک بہترین سکول ہے اور جو سر جنید ہے کہ سر جنید کو اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ سر جنید ایپٹ آباد میں سکولوں کے بلکہ کے پی کے میں سکولوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے پاس جو سکولنگ وزڈم ہے وہ بہت ہی جاندار ہے بہت شاندار ہے ان کی جو تعلیمی نفسیات تعلیمی تدریسی مواد کو کیسے بچوں میں منتقل کرنا ہے اور کس سائنٹیفک انداز میں بچوں کے اندر منتقل کرنا ہے یہ جو ہے یہ جنید صاحب کا فن ہے ایپٹ آباد دیکھیں سکولوں سے بڑا بڑا ہے بہت سارے سکول ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ترہ امتیاز ٹین جی سکول کو ملا ہے سر جنید کی صورت میں اس وزڈم کی صورت میں یہ بہت نایاب ہے میں نے سکولنگ وزڈم جو سر جنید میں دیکھی ہے یہ کسی میں نہیں دیکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹین جی سکول میں جتنے بچے پڑتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں جتنے بھی والدین ہیں آپ سب والدین جو ہیں یہ میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے چوائس کی ٹین جی سکول کو تو ٹین جی سکول ایک بہت اپٹ آباد کا میں سمجھتا ہوں کہ فخر ہے تاج ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ سر جنید کو جو ہمارے پورے کے پی کے کی پورے پاکستان کی ایک مردے کلندر ہیں مردے علم و حکمت ہیں مردے دانش ہیں تو آج سب ہم کھڑے ہو کے اس مجاہد کو جس نے علمی اور سکولنگ کی دنیا میں اتنی بڑی ایک اچیمنٹ دیا ہے کہ اتنے اچھے ذہن دیا ہیں ان کے لیے سب کھڑے ہو کے ان کے لیے استقبال میں تھوڑی سی تاریخ تھکڑے ہو جائیں سب سر جنید ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سر جنید میرے بہت پیارے دوست ہیں ان کو دیکھ کے اکثر میرا دل بڑا دکھتا ہے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا ہیرہ بندہ ایسا قیمتی بندہ کہ جب بولتے ہیں تو وہ جب بھی مجھے کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے میں کہیں فس جاتا ہوں یا مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو میں سر جنید کے پاس جاتا ہوں اور سر جنید اسے بڑے مختصر الفاظ میں میرے اس مسئلے کو عل کر دیتے ہیں تو سر جنید کے ساتھ کیونکہ ان کے سکول کے ساتھ اٹھائچ رہا ہوں تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں معبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ سر جنید کی ہم نے قدر نہیں کی اس بڑے انسان کی اس عظیم انسان کی اور ہم نے قدر کا ایک عجیب ایک چیز پکڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں قدر اس وقت آتی ہے جب انسان دنیا میں سے چلا جاتا ہے اس وقت اس کے کسیدے اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ ایک چیز کہوں گا کہ سر جنید کے سکول میں آنا ان کے ساتھ جڑنا یہ کیا ہے یہ کامیابی ہے یہ ہدایت ہے میں اس بچی کا جس بچی نے تقریر کی تھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے الفاظ کیسے تھے آپ نے سٹیج پہ بچوں کو دیکھا سٹیج پہ جو بچوں کی پرفارمسز تھی وہ کیسی تھی ہر ادائیگی ہر چیز کتنی پرفیکشن تھی تو یہ ان کی پرفیکشن اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ والدین اور شہر ایپٹ آباد ان کے ایک تعریفی جملہ تو ان کے ساتھ بولے کبھی ان کی تعریف تو کرے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کے قدموں کو بھی چومیں یہ بھی کام ہے سر جنید ایسی ہستی ہیں سر جنید آپ کا بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ شہر ایپٹ آباد کے محسن ہیں آپ یہاں پہ جو ایپٹ آباد کے شہر کے رہنے والے ان نسلوں کے محسن ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سر جنید جیسا سکولنگ کا میں بہت زیادہ سکولوں کو میں بہت زیادہ کرتا ہوں اور سکولوں کے لئے ایک جملہ جو اکثر میں بولتا رہتا ہوں وہ یہ بولتا ہوں کہ ہمارے سکول جو ہے یہ بیکار قسم کے انسان پیدا کرنے کی فیکٹریہ ہیں ہمارے سکول جو ہے یہ جہانم کو بھرنے کی فیکٹریہ ہیں ہمارے سکول آج کے موجودہ صدی میں جو بچے سکول کے اندر ہیں وہ خطرے میں ہیں اور جو سکول سے باہر ہیں وہ محفوظ ہیں یہ میرا فہم ہے سکولوں کے بارے میں لیکن سر جنید کا سکول کے بارے میں یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سر جنید کا سکول ایک ایسا سکول ہے جس میں جو بہت سائنٹیفک ہے جس میں ویژن ہے جس میں تربیت کا جو گر ہے جن اُسازہ کے پاس تربیت کا گر ہوتا ہے وہ استاد ہیں سر جنید جو ہیں یہ عام استاد نہیں ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنی جو ہماری بہن ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں جتنے بچے تیار ہوتے ہیں جتنے بچوں کی یہ جو پروگرس ہے اس میں لازمی بات ہے اس بہن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں کہتا ہوں میری اس بہن کے لئے بھی کلاپنگ ہونی چاہیے سر جنید آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم